اچھا تو اس نے کہا اور تم نے یقین کر لیا دیکھا میں نے کہا تھا نا تم بھی مجھ سے بدگمان ہو جاؤ دوستو دراما صرف بی بی با جی کی نیکس افسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پڑی قصد سے جمال اب یہاں پر کہہ دیتا ہے حضرت سے کہ تم اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ کیوں اس طرح ہر واقت ہم ہر کسی سے لڑتی جگھرتی لیتی ہو تم بار بار کیوں میری ماں کو زیادہ تقریف دیتی ہو خدا کے لیے کبھی تو ایسی باتیں مت کیا کرو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ میں کبھی بھی بھائیوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تم جو سوچتی ہونا میں کبھی بھی ویسا نہیں کروں گا یہ بات سون کا رذرہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایسے ہی سوچتے رہیں گے تو کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے اسی لیول پر ہی رہیں گے آپ سیف آسف آگے بڑھ جائے گا کیونکہ وہ اپنا کربار الگ کر چکا ہے اور بہت ہی جالد وہ اس گھر سے چلا جائے گا تم ہمیشہ اپنی بھائیوں کی ہی خدمت کرتے رہنا یہ بات سون کر بڑی غصر سے جمال کہتا ہے کہ زبان سنبال کر بات کرو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو تم مجھے بھائیوں سے الگ کر رکھنا چاہتی ہو لیکن یہ خواب تمہارا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اب بہت ہی زیادہ غصے میں جمال ہوتا ہے اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ واصف فرد سے صاف کہہ دیتا ہے کہ دیکھو فرد تم جہاں چاہتی ہو میں ویسا کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا میں اپنے گھر والوں سے کسی بھی صورت میں الگ نہیں ہوں گا فرد کہتی ہے کہ تمہیں میرے لئے الگ ہونا ہی پڑے گا اگر تم ان گھر والوں سے اگر الگ نہیں ہوئے تو میں تمہیں چھوڑ اٹھ کر چلی جاؤں گی تمہیں مجھے ڈیوورس دینی ہوگی یہ بات سون کر واصف کہتا ہے کہ تم شوق سے جا سکتی ہو